ناظرین آدھاب امسین اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے کرونا کی وبا سے بچنے کے لیے ناندر ائرپورٹ پر احتیاطی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس پھیلنے کے بعد ناندر کے گروہ گوین سنگھ جی ائرپورٹ پر بھی احتیاط برتی جا رہی ہے ہوائی جہاز کے ذریعے ناندر پہنچنے والے مسافر اور ظاہرین کا ائرپورٹ پر تھرمل ٹیسٹ مشین کے ذریعے معاینہ کیا جا رہا ہے مسافرین کا ناندر بلدی اوزمہ کے ڈاکٹروں کے ذریعے معاینہ کیا جا رہا ہے ابھی تک مسافروں میں کرونا وائرس کی کوئی بھی علامت نہیں پائی گئی ہے لیکن ان میں ایک مسافر جنوبی افریقہ سے لوٹا ہے اس مسافر کا تفصیلی معاینہ کیا گیا خصوصی طور پر بیرون ملک سے ناندر پہنچنے والے مسافروں کو ڈاکٹروں کی جانب سے چیک اپ کے بعد ایک مہر لگائی جا رہی ہے ان مہر شدہ مسافرین کا 31 مارس تک مسلسل معاینہ کیا جائے گا آپ بھی آپ کو معاینہ کیا انعلام پر بھی رؤی پار manera کیا تھا unsere مہر کو معاینہ کیا جائے گا آپ نے آخر من میں کچھا ہی تک مسافر میں جائے گا آپ نے دع passions اور آپ کو مشکメ Criminal رؤی پسٹری کیا ہم جائے گے آپ نے چھتر 20 آپ کو بھی بھی را ملک gia ناگتر کرنا ہیں کورونا وائرس کے سبب ناندر کے شاہن باغ کے احتجاجی دھرنے کے انتظامی عمر میں بڑے پائمانے پر تبدیلیاں کی گئی ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے عوامی اجتماعات کو منسوک کیا جا رہا ہے ایسے میں شاہن باغ میں بھی احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں شاہن باغ میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں احتجاجی جمع ہوتے ہیں زیلہ کلیکٹر کی ہدایتوں کو دیکھتے ہوئے استعداد کو محدود کر دیا جائے گا کل جماعتی تحریک نے اس معاملے میں ایک میٹنگ منعقل کی میٹنگ میں کورونا کے مسائل اور اس کے لاحے عمل پر گفتگو کی گئی میٹنگ میں لیے گئے فیصلوں سے میڈیا کو واقف کروانے کے لیے جماعت اسلامی ناندر کے دفتر پر کل جماعتی تحریک نے پریس کانفیس کا احتمام کیا پریس کانفیس میں تحریک کے ارکان مولانا سرور قاسمی مولانا عاصف ندوی مولانا عظیم رزوی اور محمد عبدالجلیل نے شرکت کی تحریک کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے احتجاج کو پندرہ دنوں تک کے لیے ملتوی کرنے کی ہدایتیں جاری کی گئی تھی لیکن اس احتجاج کو صرف شہریت قانون میں تبدیلی کے بعد ہی بند کیا جائے گا لیکن چونکہ وبا سے بچاؤ کے لیے بھی احتجاج ضروری ہے اس لیے احتجاجیوں کی تعداد کو کم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے شاہنباغ ناندر کی آواز اپنی مانگوں کو منوانے تک ختم نہیں کیا جائے گا اور یہ احتجاج کم تعداد کے ساتھ ہی سہی لیکن چوبیس گھنٹر تک جاری رہے گا کورونا وائرس کے تعلق سے جو اس وقت پورے ورلڈ میں اور خاص طور سے ہمارے ملک بھارت میں حکومت کی طرف سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ عالمی مقامی طور پر ہمارے ملک کی سطحے پر شہریوں کی صحت خراب نہ ہو اور کورونا وائرس سے وہ متاثر نہ ہو اس لیے ہم سے جو کلیکٹر صاحب نے باتچیت کی تھی کل ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ شاہنباغ بند نہیں ہوگا مگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھیڑ جمع نہ ہو تو بہت مختصر تعداد میں پیس اسے اکیس لوگ جو ہے وہاں پر بہت دور دور کی فاصلے کے ساتھ بٹھائے جائیں گے اور پورے پرکشنز لی جائیں گے ڈاکٹرز کی ٹیم ان کی جو ہے باداپتہ معنیہ کرے گی اس کے بعد ہی ان کو جو ہے پرمائستر سکندر آنے دیا جائے گا اور پنڈال کے اندر بٹھائے جائے گا اور دو دو گھنٹے کے بعد وہ لوگ بدل دی جائیں گے دو دو گھنٹے وہ لوگ رہیں گے تو شاہنباغ اس وقت جو ہے چالو رہے گا لیکن جس طرح سے بھیڑ نہ ہو ہمارے کلیکٹر صاحب کا کہنا ہے اس انداز سے ہم نے وہاں سے بھیڑ کو ختم کر دیا ہے ہم ماسک لگا کر بیٹھیں گے بار بار وضو کریں گے تاکہ جیسے ہاتھ دونے کے لئے کہا جا رہا ہے تو بار بار وضو کریں گے جسم کے سارے وہ آدھا جس پر دھول مٹی لگتی جیسے پیر ہیں چہرہ ہیں ہاتھ ہیں تو یہ سارے کے سارے آدھا صاحب سترے رہیں گے ماسک کا بھی انتظام کیا گیا ہے اور جو ہے سینٹائزر کا بھی انتظام کیا گیا ہے تو یہ سارے کے سارے پرکارشنس لے جا رہے ہیں اس لئے اور پھر بھیڑی بھی بہت زیادہ کم ہو گئی اکتم بیس انت میں رہیں گے جہاں دو ہزار لوگ رہتے تھے تو اس سے بھی انشاءاللہ کسی قسم کے جو ہے کرونا وائرس سے کوئی متاثر نہ ہوگا اس کی ہم کو امید ہے اور شہر کے لیول پر بھی اور دولے زلے کے لیول پر بھی ہمارے جہاں جہاں ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں ان سب کو ہم اس کا سلسلے میں کہہ رہے ہیں اور بقامی سطح پر نادر میں بھی کہ ہمارے اپنے علاقوں میں پورے شہر کے اندر جہاں جہاں بھی ہم کام کر سکتے ہیں عوامی بیداری لانے کے لیے جو ہے بڑے بڑے بینرس ہم لگائیں گے اسی طرح بھینڈ بل تقسیم کریں گے اور ضرورت پڑی اگر تو اس سلسلے میں ہم اپنے اپنے محلوں کے اندر جو ہے سمجھانے کا ان کو جو ہے بیدار کرنے کی کوشش بھی کریں گے درگا حضرت مستان شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کا عرص کرونا وائرس کی وجہ سے مختصر انداز منایا گیا درگا حضرت مستان شاہ ولی قادری رحمت اللہ علیہ کے عرص تقریب کو کرونا وائرس کی وجہ سے منتوی کر دیا گیا ہے لیکن درگا میں سندل چڑھانے اور فاتحہ قوانی کی رسم ادا کی گئی اس موقع پر زیارت کیلئے ناندر حلق جنوب کے ایمیل مہنراہ ہمبڑے بھی پہنچے انہوں نے درگا میں چادر چڑھائی اور زیارت کی سجادہ نشین و متولی سید غوث مہیدین نے ایمیل مہنراہ ہمبڑے کا استقبال کیا ان کی گلپوشی کی اور شالپوشی کی گئی اس موقع پر انٹی کرپشن کمیٹی آف انڈیا کے ریاستی صدر جاوید خان اور شیخ غوث بھی موجود تھے سجاد غوث مہیدین چیستیال خاجری مسجد اور درگا مستشا خاجری رحمت اللہ علیہ کے سنجادہ متولی ہوں آج جو ساپ اتفاق کے بات ہے آماتر ساپ کا گنار رواہ تھا تو وہ دیکھ کر ساپ نے جو ہے تو لائٹنگ ویٹنگ کے بات جو تھی دیکھ کر جو ہے انہوں نے جو ہے یہاں پر آئے تو آئنے کے بعد ہم نے جو ہے تو ان کو جو ہے تو بلائے ان کا استقبال ہوا چاہدر شریف چڑھا ہے پھول چڑھا ہے سامنے اور خوش ہوئے اور ہم کو احسا مالو پڑا ہے ساپ کبری بھی کہیں بھی دیکھے تو انہوں نے بڑا بڑا درگا میں جو دھائیو کتا میں آتے ہیں اور بھگار اس کے لوگ تو انہوں نے بیلو ساڈ میں جو ہے میرے تو پہلے بار دیکھنے میں آیا میرے کہ بیلو ساڈی بھی آنے پر ہم نے پڑا بتا ہے چاہ درگا دے دی ہم نے پڑا بتا ہے چاہ درگا دو گئے اور خوش ہو کر دے گا آج آمدار ساپ کا ہمیں پھون آیا تھا مہونانا آمدار کا انہوں نے کہا کہ ہمیں درگا پہ جانا ہے ہماری سب ٹیم لکہ یہاں پہ درگا پہ پہنچی چوک میں مہدری روڑ کے اوپر مستان ساولی درگا میں یہاں پہ پہنچتے ہی یہاں کے جو متولی صاحب ہے ان کے طرف سے آمدار ساپ کا ہماری ٹیم کا صدکار کیا گیا اور آمدار صاحب نے بھی یہاں پہ چادر چڑھائے درگا میں آمدار صاحب ہمیشہ سیکولیرزم ہر چیز میں ہر چیز کو مذہب لے کے چلنے والے آمدار ہیں ہمیں بہت اچھا لگا کہ وہ درگا میں آئے یہاں پہ اور ہر دھارمک پروگرام میں پہنچتے ہیں پر ایسے ہی وہ آتے رہے ہی ہم اپیشہ ان سے کرتے ہیں ناندر کے زلہ پریشت کا بجٹ اجلا سے عام میں پیش کیا گیا ناندر زلہ پریشت کے بجٹ کا سیشن جشونترہ چوہان صبح گروہ میں منقض کیا گیا نئے اہدداروں کے اہدہ سمالنے کے بعد زلہ پریشت کی یہ پہلی میٹنگ منقض ہوئی نئے منتقبہ چیئرمن وزلہ پریشت کی نائف صدر پدمہ ستپلوار نے اپنا پہلا بجٹ اجلا سے عام میں پیش کیا پدمہ ستپلوار کو فائننس کمیٹے کا اہدہ بھی حاصل ہوا ہے ناندر زلہ پریشت کے بجٹ اجلاس میں کئی اہم فیصلوں کو اتفاق قرائے سے منظور کر لیا گیا شہریت ترمیمی قانون کے خلاف کل جماعتی تحریک ناندر کی جانب سے شروع کی گئے احتجاجی تحریک کو دو مہینے مکمل ہو گئے ہیں ناندر کے شاہن باغ میں پچھلے دو مہینوں سے رات اور دن احتجاج کیا جا رہا ہے دن میں خواتین اور رات میں مرد احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں تحریک کے منتظمین کا ماننا ہے کہ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ حکومت شہریت ترمیمی قانون کو واپس نہیں لے لیتی دو مہ کے دوران الگ الگ پروگرام بھی لیے گئے احتجاجی دھرنے کو کامیہ بنانے کے لیے مختلف تنظیموں کے نمائندوں نے اہم رولادہ کیا ہے اسی طرح والنٹرز کی بھی غیر معمولی کوششیں رہی ہیں دو مہ مکمل ہونے پر کل جماعتی تحریک کے مختلف افراد نے اپنے احساسات کا اظہار کیا ناندر کے آواز شاہن باغ آج اپنے سار دن مکمل کرنے جا رہا ہے اور ان سار دنوں کے اندر ہماری بہنیں مائیں بیٹیاں نانیاں دادیوں نے جو جرات دکھائے ہیں میں ان کے جرات کو سلام کرتا ہوں اور آج کی انسانی جو ہومن چین بنایا ہے اس انسانی چین یہ سی اے اے ان ار پی اور ان ار سی کے مخالف میں ظالمانہ خانون کے خلاف آج جو خواتین نے شہر ناندر میں پہلی بار انسانی چین بنا کر اس بات کو ظاہر کر دیا ہے کہ جب تک یہ کالا خانون واپس نہیں ہوگا ہماری خواتین اب خاموش نہیں بیٹھنے والی ہیں آج تک جو سار دنوں میں ہمارے اس ناندر کے آواز میں خواتین کا روز بر روز بڑھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ جو کالا خانون ہے اور یہ جو ظالم حکومت ہے اس کو جو ہے صحیح سبق سکائے اور انہی کی حمد اور جرات کی وجہ سے آج پورا ہندوستان جو ہے اس بل کی مخالفت کر رہا ہے اور اس کے خیادت ہماری خواتین کر رہی ہے میں انہیں سلام دیتے ہوئے اس بات کو ختم کرتا آج جو اس درنے کا ساٹھویں دن ہم ہیومن چین جو ہے بنا کر ایک کو الگ قسم سے ہمارے درنے اندولن کا بھی پروزرشن کرے اور اس کے پہلے آٹھ دن پہلے بھی جو ہے یہاں پر جو خواتین کا جو دھرنا ہے اس میں خواتین بچے ہماری ماں بینے ہاتھوں پہ مہندی ڈال کر اس پہ نو این ار پی نو این سی آر این ار سی آر سی آر سی اے یہ اپنے ہاتھوں پر لکھ کر جو ہے اپنا جو اندولن ہے جو اپنا بیروت پروزرشن ہے وہ اس انداز میں جو ہے پیش کیے اور اس کے آگے جو درنے کے الگ الگ جو تاریخوں سے ہم لوگ اسی تاریخے سے اپنے درنے اندولن کا پروزرشن کرتے رہیں گے آج ناندیڑ شاہین باق کے ساٹھ دن ہونے جا رہے ہیں اس زیمن میں ناندیڑ میں ایک خواتین کے جانب سے مانو ہومن چین کا انعقاد کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کی اور ساتھ ہی ابھی پارلیمنٹ میں ہمارے ہوم منسٹر نے جس طرح کا اعلان کیا ہے تو ہماری جو دو بڑے آلائنس ہے ہم بھارت کے لوگ اور آلائنس اگنسٹ سی اے ان پی آر این آر سی انہوں نے جو مطلب ڈیمینڈ کیا ہے کہ ہوم منسٹر اس میں مطلب یہ جو فارمیٹ ہے اس میں بدلاؤ کرے اور یہ خانون جو بنا ہے اس میں بدلاؤ کرے اس کے بعد ہم شاہین باق کو روکنے کی مطلب کا اعلان کر سکتے ہیں اس طرح کا ہماری جو بڑی دو تنظیموں نے اعلان کیا ہے ہم ان کا سمرتن بھی کرتے ہیں اور یہ حکومت سے کہتے ہیں کہ وہ فوری طور پر ان پی آر جو اب ایک میں سے ہمارے پاس لاغو ہونے جا رہا ہے ایک مارس سے پورے انڈیا میں اور مہاراستہ میں ایک میں سے تو ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ فوری اس میں تبدیلی لائے اور یہ جو مردم شماری کا کام ہے اس میں ہم کوئی ریکاورڈ بننا نہیں چاہتے ہیں اس طرح کی ہماری یہ اپیل ہے آج الحمدللہ شاہین باغ ناندیڑ کی آواز کے ساٹھ دن مکمل ہو گئے اسی زمن میں ایک وومن چین کے نام پہ ایک پوٹس خواتین کا رکھا گیا تھا جو شاہین باغ سے لے کے دیگلور ناکہ چور اسے سے ہوتا ہوا رانڈ اپ ہوتے ہوئے واپس برکت کامپلیکس رضا چوک پر اختتام عمل میں آیا اور میں ناندیڑ کی عوام کو ایک مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ناندیڑ کی کل جماعتی تحریک کے صدر علی جناب مولانا مفتی عیب قاسمی صاحب کو مرہت وڑا دیکھش کے لیے چنا گیا ہے یہ قابل تعریف بات ہے ناندیڑ واسیوں کے لیے جنہوں نے ساٹھ دن کل جماعتی تحریک کے لیے محنت کی تھی اور ناندیڑ کی آواز شاہین باغ سی اے این پی آر این آر سی کے خلاف یہ پوٹس کا ساتھ وادی ناج مکمل ہو چکا ہے اس میں ہمارے تمام کل جماعتی تحریک کے ممران ذمہ داران کی کافی خدمات رہے اور والینٹر حضرات کی بھی کافی اچھی خدمات رہے تام کا جو خدمت انجام دیے ساہین اگر کے نوجوان ان کی بھی کافی خدمت رہی اور یہاں پر لائٹنگ ڈیکوریشن مائک سسٹم میں مبارک قریشی جنہوں نے یہاں پر کافی ساری ذمہ داریاں سمالی تھی یہ سپوٹس شاہین باغ ناندیڑ کی آواز میں اور سبی تمام نوجوانوں نے اس ایریے کے یہاں پر اس پوٹس میں حصہ لیا تھا میں تمام نوجوانوں کا شکر گزار ہوں اور کل جماعتی تحریک کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پوٹس کو اس جگہ کے لیے چناتا اور ہمیں خدمت کا موقع دیا ناندر میں شاہین باغ کو جو ہے آج ساٹھ دن مکمل ہو چکے ہیں اس میں ہمارے ذمہ جو خدمت دی گئی ہے وہ والینٹیوز کی خدمت دی گئی ہے تاکہ ٹرافیک مینجمنٹ اور خواتین کا مینجمنٹ یہ ہمارے پاس اس میں دیا گیا ہے اور آج جو ہے یہاں پہ ہیومن چینج جو بنائی گئی تھی ہے وومنز کے لیے نرسی، سی اے، ان پی آر کے مخالفت میں تو اس میں بھی الحمدللہ ہم لوگوں نے یہاں پر بہترین طریقے سے خدمات کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں تقریباً آج اکسا گروپ اور ہیپی کلب گروپ یہ دونوں بھی گروپ کی جانب سے والنٹیس آج دیئے گئے تھے جس میں تقریباً ستر سے پچھتر والنٹیر نے یہاں پہ خدمت انجام دی جس میں ٹرافیک سے لے کے ہیومن چینج بنانے میں آسانی سے لے کے اور پانی تقسیم یہ ساری چیزیں جو ہے آج والنٹیس نے یہ کی اور ساکلی اپشی جو ہیومن چینج جو بنائی گئی تھی آج وومنز چینج اس کو جو ہے لیڈ کرنے میں یہاں پہ گلز والنٹیر نے بہت اچھی طریقے سے اپنا رول آدھا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے ہیپی کلپ سوشل سرویس جو وین ہے ہماری اس پہ ہم نے مائک کے ذریعے سے ہم لوگوں نے خواتین کو انسٹرکشنز دیئے اور کنٹینیو انسٹرکشنز دینے کی وجہ سے یہ جو ہیومن چینج کا جو آج کنسپٹ تھا وہ الحمدللہ کامیاب رہا انتین اورڈو نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر ملاخت ہوگی آدھا